ناسی ننڈے خندج نالیواری لیکھکا آئین شائرہ فہمیدہ ریاض کے سندس کلمی پورہتے بیٹا پیش کرن لائے کراچی جا آرس کاؤنسل میں تقریب کوٹھائی بئی جہ میں نالیوارن لیکھکن عدیبن شائرن آئین صحافیان وڈے انگمی شرکت گئی اور نوالیسا تفصیل پیش آئی نجیب ناجسی ہین ارپورٹ میں فہمیدہ ریاض صاحبہ کو پہلی دفعہ ہیدر آباد کے کسی فنکشن میں غالباً پریس کلپ ہیدر آباد میں دیکھا تھا وہ اسٹیج پر بیٹھی تھی گفتبو سے پہلے ان کے بات کرنے سے پہلے میں نے دیکھا وہ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ بہت سے ہمارے دوسرے اکابرین بھی بیٹھے تھے وہاں پہ مگر ان سب میں سے میں نے جب دیکھا تو مجھے کئی لوگ ان کے ساتھ آجو باجو بیٹھے ہوئے بونے لگے اور فہمیدہ ریاض وہاں پہ سب بدوں پہ میں نے بھاری بایا اس کو ڈالوائی نے کہا زیادہ ہینا جو چونڈ ہو تو ہوا ہے کہ نامہربان سماج میں پیدا تھی انہوں نے جی اڑام اوچی ہوئی پرکیس مردود رکھندی کوشش کئی ہوئی فہمیدہ ایک نامہربان اور ناقدر شناس سماج میں پیدا ہوئی وہ ایک نہائیت ذہین اور خلاق انسان تھی انہیں پرواز کے لیے آسمان کی وسطیں چاہیئے تھیں جبکہ کوششیں کی گئی کہ وہ روایتی شائری کے پنجرے میں بند چہ چہاتی ہے فہمیدہ ریاض جو کو عدبی میدان میں کم کہوائے وہ سارا فخر جو کو آئے ہیں لہے دو موکے کہیں پہ بچھڑے دوست با برد گالائنٹ آنڈو ڈکھوں لگنگوائے شاکان تو وہی ڈکھیوں حالتوں جن ماں وہی گزریوں یا ہونسا برطاو کا روا رکھے ہوئے یہ سب یاد دین دائیں جکہ ذاتی دوکھوں نے کے دسانہ پیا سماجی ستہتے ہیں انہاں جشی کو جبھو بھو بننکے انہاں بابت فہمیدہ کنے دوکھ دورا بھو نہ کرو انہاں سب سور اکیلے سر سٹھو ناروار شائرہ سہرم دا جو چونڈ ہو تب فہمیدہ راج سندہیں سندھی بولی سانچے کا محبت ہوئی اوہاں ویسارے نہیں سکتے فہمیدہ کی سندھ سے سندھی سے جو محبت ہے وہ شاپ دلتی بھٹائی کا جو انہوں نے ترجمہ کیا یا شیخ عیاس کا ترجمہ کیا اس سے ظاہر ہے فہمیدہ کی ہم سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ میری شائری کا یہ مجموعہ فہمیدہ ریاض نے وعدہ کتاب گھر کی طرف سے شائع کیا تھا ناروار لیکھا کہیں ڈاہی وسط اللہ خان جو چونڈ ہو تو فہمیدہ جو جنہیں لڑانو چھو تو کترین اصحاف ان عدیبن دانشورن کھے سلام پیش کے ہو یہ لاہور میں انتقال ہوا تو متعدد شائروں اور عدیبوں اور صحافیوں اور دانشوروں نے صدمے کی تاب نلاتے ہوئے فہمیدہ کی عظمت کو زبانی اور تحریری سلام کیا فہمیدہ ان شائروں اور عدیبوں میں سے تو تھی نہیں کہ جو بھٹو مخالفت میں زیاء علق کے دور میں اکیڈمی آف لیٹر سے خود کو کیش کرا رہے تھے اب وہ سندھی قوم کے ساتھ کڑی تھی جو جیے بھٹو کا نارا لگا کر ننگی پیٹوں پر کوڑے کھا رہے تھے فہمیدہ ریاض جی نیانی ویرتا علی جو چونڈ ہو تو ہنے جی امر بہادر ہو رہا تھے ہنے پانچی مارک ہے کہ بھیرے چھو جہاں پہ امی کا کام امی کی باتیں پڑھ کے ان کی شائری یا ان کی نصوی ان کی انٹرویوز ان کے خیالات جہاں پہ ان کی جگہ ہے وہاں امی ہے آخری دنوں میں امی ایک دن کچھ اداس تھی ان سے کہنے لگی میں تو چلی جاؤں گی میں جا رہی ہوں ان کو پتا تھا تو کہنے لگی کیا میری زندگی کی جدہ جو ہے یوسلس تھی کیا میں ناکام ہو گئی کوئی سوشلیس ریولیوشن تو نہیں آیا پاکستان میں تو میرے کہنے ہمیں اگر آپ جیسے لوگ نہیں ہوتے تو یہاں پہ ساتھ لینے کی جگہ نہیں تھی پاکستان اور خانستان میں بن جا رہا تھا انہوں نے موقع تک خطاب کنے ارس کاؤنسل جیسے در احمد شاہد چہوت فامیدہ ریاض دولارانو اردو کانفرنس وارے ڈہارن میں تھو مو کانفرنس ملتقی قرآن چاہی پردوستان چود ارس کاؤنسل فامیدہ کے تکلیف اپورچن بھی ہماری اردو کانفرنس چل رہی تھی اور ایک رات پہلے بھمیدہ رخشت ہو گئے ہم سب تیاریوں میں تھے ساری دنیا سے لوگ آگئے تھے اور میں نے ٹیلی فون کیے کچھ دوستوں کو فادمہ آسن کو بھی فون کیا ان کو بھی کیا ان کو بھی کیا شہر بھائی کو بھی کیا کیا اس کانفرنس کو ملتا بھی کریں تو مجھے ڈاکٹر فادمہ نے کہا یہ کام کبھی نہیں کرنا اگر یہ کرو گے تو فامیدہ کو دوکھ ہوگا ان موقع تکریب میں شریک بن عدیبن شائرن لیکن اسحافن بھی فامیدہ ریاض ایک خدمت ان کے سارائن دی بھرپور بھیٹا پیش گئی